بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو سب خیر و عافظ سی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم CS201 پریکٹیکل کی جو اسائنمنٹ نمبر 2 فال 2023 آئی ہوئی ہے اس کا کمپلیٹ سلوشن سالف کریں گے جس کی ڈیو ڈیٹ 11 جنوری 2024 ہے ٹوٹل مارکس کے ٹونٹی ہیں اس اسائنمنٹ کو دوستو آپ نے کرنا ہے دیف سی پلس پلس آئی ڈی ای کے اندر اب دیف سی پلس پلس آئی ڈی کو کیسے ڈونلوڈ کرتے ہیں کیسے انسٹال کرتے ہیں اس کی پرپر ویڈیو کا جو لنک ہے وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دیا گیا اب وہاں سے ویڈیو کو واج کر کے دیف سی پلس پلس کو پرپر ڈونلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لئے ہماری اوفیشل ویب سیٹ پہ اگر آپ آئیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ سافٹری والے آپشن پہ آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں پہلے نمبر بھی مل رہا ہے ڈیف سی پلس پلس یہ نیچے کلک ہے ٹو ڈونلوڈ آپ یہاں سے بھی جا کر اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں جب دوستو آپ سکسیسفوری جو ڈیف سی پلس پلس سی پلس کو ڈونلوڈ اور انسٹال کر لیں گے تو آپ کے ڈیکس ٹاپ کی جو سکرین ہوتی ہے یہ والی سکرین ڈیکس ٹاپ کی یہ جو ڈیکس ٹاپ سکرین ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں ڈیف سی پلس کا آپ کے سامنے آئیکن آجے گا آپ نے اس کو اوپر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کر دینا ہے جیسے دوستو آپ اس کو فرس ٹاپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے بلکل ایک بلینک سکرین آئے گی آپ نے یہاں پہ فائل والے اپشن پہ کلک کر کے نیو پہ آنا ہے اور نیو پہ آنے کے بعد یہاں سے آپ نے سورس فائل پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے ایک نیو فائل بن کے آگئی ہے انٹائٹل کے نام سے آپ نے اس کو سب سے پہلے اس فائل کو سیو کرنا ہے دوستو ڈیف کی کوئی بھی جو فائل ہوتی ہے وہ تب تک سیو نہیں ہوتا جب تک آپ اس میں کچھ نہ کچھ رائٹ نہ کرو تو یہاں پہ آپ نے کچھ بھی رائٹ کرنا ہے اور جمیسہ تھوڑا تھا کوئی ایک لیٹری جائے رائٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فائل پہ کلک کرنا ہے اور سیو کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی فائل کہہ رہا کہاں سیو کرنی ہے میں نے یہاں پہ دیکسٹو پہ سیو کر لیتا ہوں میں آپ کو بھی یہ ریکمنٹ کروں گا کہ بجائے اس کے کے بعد میں آپ ڈونڈتے رہے فائل کو آپ اس کو دیکسٹو پہ سیو کر دیں دیکسٹو پہ لوکیشن چوز کرنے کے بعد یہاں پہ ہم فائل کا نیم بتائیں گے تو فائل کا نیم آپ اپنی وی او آئی ڈی کے اکارڈنگ سیٹ کر دیجئے لائک بی سی وان ٹو تھری جو بھی آپ کی وی او آئی ڈی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سیو کے بٹن کے اوپر کلک کر دیں اور اس کے بعد جو آپ نے یہ دمی ٹیکسٹ دکھا تھا اس کو ریموو کر دیں یہاں سے تو آپ کی فائل سکسیسفولی سیو ہو چکی ہے اب یہاں پہ دوستو مان لو کہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد جو ڈیپ سی پلس پلس ٹھیک سے ورک نہیں کر رہا یہاں اس کی اوٹپوٹ ٹھیک نہیں آ رہی تو آپ اپنی اوٹپوٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے اس اون لائن جو سی پلس پلس کمپائر ہے اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اپنی کوڈ کو جسٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ کیا آپ کا کوڈ کی اوٹپوٹ ٹھیک آ رہی ہے تو اس اون لائن کمپائر کا جو لنک ہے میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا جب آپ اس پہ آئیں گے تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے یہ سارے کا سارا جو کوڈ ہے پہلے سے یہ ریموو کر دینا ہے اور یہاں پہ اپنا کوڈ جو ہوگا وہ پیسٹ کر دینا لائک کچھ اس طرح سے کہ آپ کے باس مہنے یہ والا پورے کا پورا کوڈ ہے یہ والا آپ نے اس کنٹرول اے دمانا ہے پورا کوڈ سیکٹ ہو جائے گا کنٹرول سید بانا ہے پورا کوڈ کپی ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آگے کنٹرول وی دمانے تو یہ کوڈ پیسٹ ہو جائے گا جب کوڈ پیسٹ ہو گا تو دوستو یہاں پہ آپ اس کو رن کیسے کرنا ہے اس کے لیے اوپر یہ رن کا بٹن ہے آپ یہ رن کے بٹن کے اوپر کلک جیسے ہی کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کوڈ آپ کا بلکل 100% ایکزیکوٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں بڑی سکرین پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہے تو ایک دفعہ یہ بڑی سکرین کی اور یہ رکھیں آپ کی ساری اوٹپوٹس 100% سکسسفولی آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اس حملے میں ہمارا کوڈ بالکل ٹھیک ہے اب چلتے ہیں ڈیف سی پلس پلس پہ اور یہ جو آپ نے نیو فائل کریئٹ کی ہے یہاں پہ آپ نے اپنا کوڈ جو رائٹ کرنا ہے کوڈ کون سے رائٹ کرنا ہے یہ جو کوڈ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ کوڈ دوستو فٹا فر سے رائٹ کر لیں جو کوڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جٹو کا پی سیم ایسے ہی آپ نے رائٹ کرنا ہے کوئی چیننگ اس میں نہیں کرنی سب سے پہلے آپ نے یہ دو ہیڈر فائل انکلوڈ کرنا ہے آئیو سٹریم والی اور کونیو ڈاٹ ایچ والی اور اس کے بعد یہ یوزنگ نیمز پہ سٹینڈر جو لائبریریا آپ نے اس کو انکلوڈ کرنا ہے اور اس کے بعد دن آپ نے یہ جو فنکشن منا ہو ہے میٹرکس انیشلائزر یہ بس کے لئے فنکشن کیا کر رہا ہے یہ آپ کے جو میٹرکس ہے میٹرکس نام کا جو ارے ہے اس کے روز اور کولمز کی ویلیو جو ہے وہ انیشلائز کر رہا ہے زیرو کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ وہ والا وہ فنکشن ہے ٹھیک ہے جی امیدہ آپ نے یہ اتنا کوڈ لکھ لیا ہوگا لائن نمبر ون سے لیکن لائن نمبر فورٹین تک سکسیس فوری کوئی ایرر مت کیجیگا جیسے آپ کو دکھایا جا رہا ہے ویسے ہی کیجیگا یہ فنکشن کے نام خاص طور پر صحیح لکھئے گا میٹرکس انیشلائزر کا آئی کپٹل میں لکھئے گا اس کے بعد جہاں بھی آتے ہیں دن دوسر یہ ایک فنکشن ہے یہ کوڈ فرزہ یہ والا فنکشن جو فٹا فٹ سے نوڈ کرنے یہ فنکشن کیا کر رہا ہے ایڈ میٹرکس مطلب یہ آپ کے دونوں میٹرکس کے جو ہے وہ ایڈ کر کے دے رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے جو بھی آپ اس کو میٹرکس وان دیں گے دن دو جو میٹرکس ٹو دیں گے یہ دونوں میٹرکس کو ایڈ کرے گا ایک تیسرے میٹرکس میں رکھ دے گا دن اس کے بعد یہ والا فنکشن ہے آپ اس فنکشن کو نوڈ کر لیں فٹا فٹ سے یہ فنکشن کیا کر رہا ہے یہ دوسر بس کے لئے آپ کے ملٹی میٹرکس کی جو ہے ملٹی کیشن لے رہا ہے بائی سکیلر سکیلر کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے اس طرح سے جو ہے یہ فنکشن کال دیا یہ والا بھی امید آپ نے یہ فنکشن بھی رائٹ کال دیا ہوگا ٹھیک ہے نیکس آپ کو کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں نیکس فنکشن یہ والا آپ کے پاس جو کہ ڈسپلی میٹرکس جو کہ کی کر رہا ہے آپ کے میٹرکس کو سکرین پر ڈسپلی کر کے آپ کو دے رہا ہے ٹھیک ہے جی دن اس کے بعد نیکس چلتے ہیں دن اس کے بعد یہ لائن نمبر 15 سے آگے آپ کا مین کا فنکشن شروع ہو رہا ہے آپ چاہے تو یہ شروع پہ جو انٹ لگا ہوا اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں چلے یہ کوڈ فٹا فٹ سے آپ رائٹ کال دیں یہ لے ٹھیک ہے ہو گیا جی تو یہ آپ فٹا فٹ سے کوڈ لائن نمبر 50 سے لے گئے رومید لائن نمبر 64 تک آپ نے کوڈ ایسی جیسے میں نے دکھا رہا ہوں آپ میں آپ کو دکھایا ہے تو اس کو چلتے نیکس نیچے اور یہ دیکھیں نیکس لائن نمبر 65 سے لائن نمبر 70 تک نوٹ کر لیں اور بس یہاں تک لائن نمبر 70 تک آپ کا کوڈ جو ہے وہ فینش ہو چکا ہے امید آپ نے سارا کوڈ رائٹ کر دی ہوگا ایک دفعہ کوڈ پھر اوپر کی طرف دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ آنگے آپ ایسی لی اور رائٹ کر لو یہ لوگی یہ دیکھو یہ سلو سلو زوم کر رہا ہوں میں میں سلو لی اوپر جا رہا ہوں تاں کہ آپ ایسی لی جو ہے وہ رائٹ کر س کوڈ ٹھیک ہے یہ لو یہ کوڈ بھی دکھا دیا میں آپ کو یہ فنکشن بھی دوبارہ دکھا دیا ویڈیو پاس کر کے لکھ سکتے ہوں یہ لو جی کوڈ مہمیدہ آپ نے سر سارا کوڈ لیا جب دوستو آپ اس طرح کوڈ لی ہوگے تو اس کے بعد معلو اس طرح سے آپ نے اپنی یہ جو نیو فائل اسپیس سے ترہ سارا سارا کوڈ لیا اب میں اس کو رن کر کے کیسے دکھاتا ہوں آپ کو تو آپ نے جب کوڈ لکھ لینا اس کے بعد رن کیسے کرنا یہ اوپر کمپائل انڈرن کا بٹن ہے آپ نے اس پر کلک کرنا تو آپ کا کوڈ کمپائل ڈرن ہوگا تو یہ آپ دیکھ سکتے دوستو آپ کے دیکھیں سب سے پر میٹرکس اے ڈسپلی ہوئا پھر میٹرکس بی جیسے یعنی سار نے دکھایا تھا ویسی دیکھیں سیم آوٹ پوٹ آ رہی ہے سار نے کہا تھا جیسے سیم آوٹ پوٹ یہ سیم آوٹ پوٹ دکھائی ہے اسی سیم آوٹ پوٹ آپ کی آئے تو یہ اگر آپ گھوڑ کرو تو یہ دکھو میری بھی سیم آوٹ پوٹ ایسا ہی آ رہی ہے یہ اگر آپ گوھر کرو میں آپ کو دکھائے تو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہو یہ لوگی ہندر پرسنٹ آؤٹپوڈ ویسے جیسے سار نے دکھائی تھی دیکھو میٹرکس اے میٹرکس سے وان تو تھری فور دیکھو میٹرکس بھی دین میٹرکس بھی اور اس کے پاس دیکھ لائن لگی کیا سارا بتا بھی دیا کیسے آپ نے کوڈ کرنا ہے کہاں کوڈ کرنا ہے سارا بھو گائیڈ کر دیا اب بتاتا ہوں کون سی فائل آپ نے ایل ایم ایس پر اپلود کرنی ہے دو سو یہ جو کوڈنگ کوڈ والی فائل ہے نا سی پی اس کو کہتا ہے سی پی فائل یہ آپ نے کہاً سیف کی تھی ڈیکسٹوپ کے اوپر تو آپ آجو اپنے ڈیکسٹوپ کے اوپر تو یہاں پہ آجتے ہیں یہ دیکھو دو سو آپ کے دیکس ٹاپ کے پر یہ دیکھو یہ دو فائلز آگیں ہیں ایک یہ سی پی پی والی اور ایک یہ والی ای ایک زی فائل یہ ای ایک زی فائل آپ نے ڈریٹ کر دینی ہے اس کو اپنے ایل ایم ایس پہ اپلوڈ نہیں کرنا آپ نے ایل ایم ایس پہ یہ والی فائل اپلوڈ کرنی ہے جو کہ آپ کی یہ سی پی پی فائل ہے جس پہ لکھا ہوا رہا سی پی پی فائل ٹھیک ہے تو آپ نے یہ اپلوڈ کر دینی ہے تو امید کہتا ہوں آپ کے لئے ویڈیو کافی ہلفور رہی ہوگی اللہ حافظ